اسلام علیکم آج ہم لوگ ساتھوی جماعت مضمون اردبال بھارتی سبق نمبر چھبیس خطوط یہ جو آپ کو سبق دیا گیا ہے خطوط اس سبق کے سوالات و جعبات آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے والے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو پلیس ٹیلیگرام گروپ جوائن کیجئے لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اور میرا سیکنڈ چینل جو فیکٹ کا ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شروع کرتے ہیں ہم لوگ سوال ہو جواب کا سلسلہ ایک جملے میں جواب لکھئے پہلا سوال ڈپٹی نظیر احمد کا یہ خط کس کے نام ہے جواب ڈپٹی نظیر احمد کا یہ خط نواب علی سید علی حسن بہدر خان کے نام ہے سوال نمبر دو آپ کو دیا ہوا ہے کہ ڈپٹی نظیر احمد کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں تین برس لگے جواب ڈپٹی نظیر احمد کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں تین برس لگے یعنی تین سال لگے تیسرا سوال ڈپٹی نظیر احمد نے ترجمہ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جواب ڈپٹی نظیر احمد نے ترجمہ کو بہتر بنانے کے لیے مولویوں کا اسٹاف رکھنا پڑا سوال نمبر چار اکبر الہ آبادی نے کس کے ترجمے کی تعریف کی جواب اکبر الہ آبادی نے جناب مولوی احمد نظیر صاحب دہلوی کے ترجمے کی تعریف کی سوال نمبر پانچ اکبر الہ آبادی کو کس چیز پر شبہ ہوا جواب اکبر الہ آبادی کو سورہ اتین یعنی سورہ اتین کے ترجمے میں بریکٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کی صحت پر شبہ ہوا چھٹا سوال اکبر الہ آبادی کا خط کس کے نام ہے جواب اکبر الہ آبادی کا خط مولوی بشیر الدین صاحب ابن ڈپٹی نظیر احمد صاحب کے نام ہے آپ کو اگلے سوال دیا ہوا ہے اکبر الہ آبادی نے ترجمے کے متعلق کیا مشورہ دیا جواب اکبر الہ آبادی نے مشورہ دیا کہ ترجمہ غلط نہیں ہے معنی شاید گلتی ہوئی ہے اگر میرا خیال صحیح تسلیم کیا جائے تو آئندہ ایڈیشن میں اس کی صلح چاہیے اب اگلے سوال دیا ہوا آپ کو بول چال پہلا ڈپٹی نظیر احمد کے خط میں دیکھ دکھا کر فکرہ استعمال ہوا ہے ایسے چند فکرے ہم روزانہ استعمال کہتے ہیں اسے روز مرہ یہ آپ کو بتایا گیا ہے جو سوال جواب کا سیکشن ہے وہ آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے درجزیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے غصدن جبرن لازمن تحفتن رسمن تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا جواب دیکھئے آپ کو غصدن کا دیا ہوا یہاں پر روزے کی حالت میں غصدن کوئی چیز خالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبرن کا کسی سے کوئی کام جبرن کرائے جائے تو وہ بے دلی سے کرتا ہے اور کام اچھے ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا لازمن مدارس میں لازمن عربی زبان پڑھائی جاتی ہے تحفتن کوئی بہت قیمتی چیز تحفتن پیش کرے تو لینے میں قدرِ ہچکچاہت محسوس ہوتی ہے رسمن سماج میں رہتے ہوئے بعض روایات اور رواجوں کو ہمیں رسمن تسلیم کرنا پڑتا ہے تیسرا سوال زیل کے محاورے مکمل کیجئے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چٹھا ساتوہ آٹفہ نوہ دسوہ دس محاورے آپ کو دیئے ہوئے ہیں پہلا دیکھئے پہلا ہے کہ قلیجہ سن سے ہو جانا پہلے میں آپ کو لیکھنا ہے سن دوسرا رگِ حمید پھڑکنا تیسرا انجر پنجر ڈھیلے ہونا چوتھا موہ میں پانی آنا پانچوہ زندگی کا چراغ گل ہونا چھٹا چھاتی پر مونگ دلنا ساتوہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا آٹوہ جان جو کھم میں ڈالنا نوہ گوشے گزار کرنا دسوہ فکر میں گھل جانا آخری سوال آپ کو دیا ہوا ہے لفظوں کا خیل زیل کے الفاظ کو مکمل کیجئے اس کا خیال رہے کہ الفاظ قوس میں دیئے ہوئے لفظوں کے ہم معنی ہو مثال دیکھ اجلت پسند یعنی اس کا اپنے بے سبر تو اسی طریقے سے آپ کو پہلے عقل سے آری یعنی اسے بے وقوف بے عقل کہیں گے دوسرا جس کا کوئی ثانی نہ ہو جانا تو اس کا بے مثال لکھیں گے تیسرا جسے گنا جا جا سا کہ اسے بے شمار کہیں گے جسے کوئی کام نہ ہو اسے بیکار کہیں گے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اسے بے ضرر کہیں گے تو بچوں اس سبق کے سوالات و جوابات یہاں پر ختم ہوتے ہیں اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کیجئے میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا ہم اگلی ویڈیو میں ایک بار ایک نیا سبق لے کر کومنٹ کیجئے کہ آپ کو ہم اگلی ویڈیو کس سبق کی کس مضمون کی چاہیے لائک سبسکرائب اور شیئر ملتا ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو سبسکرائب کیجئے